میں بیمار ہوں، زیادہ بیمار ہو گیا ہوں، بڑا پاپی ہے یہ بھی ہے، لیکن مجھے بیماری میں رحمت ہے، جس کو بھی ہو یہ بیماری رحمت ہوتی ہے، یہ بیماری نہیں ہوتی، ظاہری بیماری گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اور گناہ نہیں ہے تو درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ جن بیماریوں سے تنگ آ کر الفاظ نہ نکالے گناہ کے اور سخت الفاظ نہ بولے کہ ابھی نبی کریم فرماتے ہیں، اللہ کو کسی محبت ہوتی ہے، ابتلا ہو اس کو کچھ تکلیف بھیج دیتا ہے تاکہ اس کی ظاہری سنیں، یہ تکلیف ہوتی ہے تو اس کے موں سے پھر کل الفاظ نکلتے رہتے ہیں۔ اب میرا کچھ کرو، اب میرا کچھ کرو، کر رہا کچھ کرو، کچھ سمجھے ہو نہیں سمجھے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، بس مسیحت بند ہو جاؤں، سمارٹ ہو جاؤں، یہ چیزیں صحیح ہیں لیکن اگر آفیت تم کو خدا دے، تو تم اکچھے کام کرو خدا کی محبت میں تمہاری برجش ہو، نفل زیادہ پڑو گا ان چیزوں میں، یا تم ان چیزوں میں زیادہ کرو دنیا میں کرکٹ کھیلتے رہو، یا پہلوانی کرتے رہو، یہ بے وکوفوں کی علامت ہے، غافلوں کی، بلکہ تم کو اس طرف ہونا چاہیے کہ آفیت ملے، اللہ مائننا لا ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اللہ تعالیٰ میری مدد کر کے میرے سے ہو جائے، میں تیرے ذکر بھی کروں، شکر بھی کروں، تیری عبادت کو محبت سے، اچھے طریقے سے خسپوردی سے کروں، یہ رسول اللہ کی دعائیں ہیں۔ اس لیے جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے، مانتے ہیں، پھروان نہیں کرتے، پتہ کیا ہوتا ان کو؟ جتنے اچھا کائیں ہیں، جتنے اچھا پہنیں ہیں، جتنے دولت مند ہو، دل ان کا بجا بجا رہتا ہے۔ کہ خدا کی رحمت اور نبی کی نظر کی رحمت اس کی طرف نہیں آتی ہے، کیا فائدہ؟ جتنے بڑی مصیبت ہے۔ اور ان چیزوں میں دل سے لگ جائے، امیر ہو غریب ہو، دل میں رانک اور سرور رہتا ہے۔